شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان مسلسل سلسلہ گفتگو ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاوں کے حوالے سے جاری و ساری ہے اور آج چودویں دن کی ماہ رمضان المبارک کے یہ دعا ہے جسے مولا تعلیم فرما گئے اور وہ دعا یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تآخذنی بالعثرات وعقلنی فیه من الخطايا والحفوات وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَایَ وَالْآفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ اے پروردگار میرا معاقضہ نہ فرما میری لغزشوں کی وجہ سے میرے گناہوں میری لغزشوں میری معاسیتوں پر میرا معاقضہ نہ فرما میری پکڑ نہ کر وَعَقِلْنِي فِيهِ من الخطايا والحفواتِ اور میری غلطیوں کو درگزر کر اقلنی میرے عذر کو قبول کر مجھے محلت دے مجھے چھوڑ دے نہیں محلت کا تو معنی نہیں بنے گا وَعَقِلْنِي میری پردہ پوچھی کر درگزر فرما مِن الخطايا والحفواتِ میری خطاؤں سے غلطیوں سے اور میری لغزشوں سے درگزر فرما وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَزًا لِلْبَلَايا والحفاتِ اور مجھے بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنا بلائیں اور آفتیں میرا روح کر کے ساری مجھ پر نہا پڑھیں پروردگار مجھے بچا لیں بِعِزَّتِكَ يَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ تجھے اپنی عزتوں کا واسطہ ہے مسلمانوں کی عزت اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں بیان ہوا کہ مَنْ دَعَا بِهِكَ أَنْهَ سَامَ مَعَنْ نَبِيِّنَا وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے نبیوں کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور صالح بندوں کے ساتھ روزے کو اختیار کیا کیا کہا جا رہا ہے ربِ ذوالجلال گناہوں پر لغزشوں پر میرا معاخذہ نہ فرما امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مَمِنین کی نکتہ چینی کے لیے پیچھے نہ پڑے رہو ان کے کہ ان کی کوئی غلطی نکال لوں میں ان کی کوئی خطہ ایسی دیکھوں میں نکال لوں پکڑ لوں ان کا معاخذہ کر لوں اس پر وَلَا تَتَّبِعُوا اَثَرَاتِهِمْ اور ان کی جو لغزشیں ہیں اور ان کی جو غلطیاں ہیں اس پر ان کی پکڑ نہ کریں لا تَتَّبِعُوا اُس کو فَالُو نہ کریں یعنی صرف اور صرف ان کی غلطیوں کے اوپر نشان دہی کرنا اور ان کی صرف غلطیوں کو دیکھنا اور اچھائیوں کو نہ دیکھنا ایسا نہیں کرنا چاہیے فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعَ أَثَرَتَهُمْ تو پھر ہوگا یہ کہ جو کوئی بھی کسی مومن کی غلطی کو پکڑتا ہے اور اس کی ٹوک میں لگا رہتا ہے جو کوئی بھی کسی مومن کی غلطی کے تاقب میں لگا رہتا ہے اس کی غلطیوں پر تجسس کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس تجسس میں دیتا ہے یَتَّبْعِ اللَّهُ أَثَرَتَهُمْ تو پھر پروردگارِ عالم اس شخص کی غلطیوں کی ٹوک میں اور اس کی تجسس میں لگ جاتا ہے وَمَنْ يَتَّبْعِ اللَّهُ أَثَرَتَهُمْ فَزَحَهُ فِي بَيْتِهِ اور پروردگارِ عالم اگر کسی کی غلطیاں پکڑنے پر آ جائے تو وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں رسوا ہو جاتا ہے مومنین کے پیچھے نہ لگو ان کی غلطیوں کے حوالے سے ان کے پیچھے نہ لگو نمبر ایک نمبر دو مومنین کی جو غلطیاں ہیں اس پر تجسس نہ کرو اگر تم نے اس پر تجسس کیا تو یاد رکھنا رب زلجلال تمہاری غلطیوں کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑنا شروع کرے گا اور اس پر تمہارا عقاب کرنا شروع کرے گا اور اگر رب زلجلال نے تمہاری غلطیاں پکڑنا شروع کر دی تو یاد رکھنا تم اپنے گھر میں بھی رسوا ہو کر رہ جاؤ گے اپنے خانوادے میں خاندان میں رسوا ہو کر رہ جاؤ گے یہ بڑی سخت حدیث ہے چھٹے امام علیہ السلام فرمارے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا پروردگار علم پسند کرتا ہے کہ مومنین کی غلطیوں سے انسان صرف نظر کرے اس سے درگزر کرے اور آگے بڑھے کسی کے عیب ہیں اگر تو اس میں تجسس نہیں کرنا چاہیے اس کو پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی اگر کسی کا عیب پکڑے گا تو پروردگار علم اس کے عیب پکڑے گا اور جس کا عیب اللہ پکڑ لے وہ پھر اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ منزل لے کیا یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کسی کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ہم نے کسی مومن کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کیا تو اللہ ہمارے عیبوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرے گا مولا امیر المومنی علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں اقیلو ذوی المروعات عصراتہم کہ جو مروعت والے لوگ ہیں اخلاق والے لوگ ہیں جو بظاہر جن کا معاشرے کے اندر ایک فیس ہے اچھا فیس ہے ان کی چھپی ہوئی غلطی ہیں اگر تمہارے سامنے کبھی آ جاتی ہیں تو ان کی پردہ پوشی کرو اور ان کی وہ جو عزت بنی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے وہ بنی رہنے دو اس کو خراب نہ کرو مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرمارے ہیں اس لئے کہ رب زلجلال ستارو لیوب ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان کے عیبوں کو افشا کرنے والا اور لوگ کے سامنے ظاہر کرنے والا اب پروردگار عالم کی طرف سے جو بخشش ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں رب زلجلال جو اقالہ اور اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کی غلطیوں سے سرف نظر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اگر کسی شخص میں یہ چیزیں مل جائیں تو وہ رب زلجلال کی بخشش اور اس کے انسان کی غلطیوں سے سرف نظر کرنے کا عنوان حاصل کر لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں نمبر ایک ندامت جو نادم ہونے والا شخص ہے چھٹے مام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندوں میں سے بندگانے خدا میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ نادم ہو گیا اس گناہ پر تو کیا ہوگا غفر اللہ لہو قبلہ ہی استغفر قبل اس کے کہ وہ استغفار کرے پروردکار عالم اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے یہ الکافی کے جل نمبر دو اور صفحہ نمبر فور ٹوئنڈی سیون پر حدیث موجود ہے اگر وہ نادم ہو گیا اپنی غلطی پر تو پروردکار عالم استغفار کا بھی انتظار نہیں کرتا اس کے نادم ہونے پر ہی اس کی معافی کر دیتا ہے اب آ جائیے ایک دوسری بات جس کی سبب سے پروردکار اپنے بندوں پر درگزر کرتا ہے افو درگزر سے کام لیتا ہے اور لیڈ گو کرتا ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو برداشت کرتا ہے مومنین سے مسافحہ کرنا جو مومن سے مسافحہ کرنے والا ہے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں اسافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ جیسے درگزر سے پتے جڑا کرتے ہیں رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کو آپس میں ایک دوسرے حدیعے لیں اور دیں ایکسچینج کریں حدیعہ اور تخفے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے دلوں کا کینہ اور دلوں میں بغض جو ہوتا ہے اور دلوں میں نفرج جو ہوتا ہے تخفے کے اندر یہ خاصیت ہے اور پروردگار عالم کے اقالہ اقالہ یعنی اس کی درگزر بخشش پروردگار کا سبب کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کا بیٹا کسرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کی نیت سے انسان درود کی تلاوت کرے مومن کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس سے پروردگار خوش ہوگی اپنے بندے کی پردہ پوشی کیے رہتا ہے مولا امام باخر علیہ السلام یہ رشاد فرماتے ہیں کہ پہلا توفہ ایک مومن فرد کو جس کا بھی انتقال ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اس کو دفنا دیا گیا تو پہلا توفہ اسے قبر کے اندر کیا دیا جاتا ہے اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے ہم نے ان سب کے گناہوں سے درگزر کر لیا ان سب کو معاف کر دیا ان سب کو پاک کر دیا یہ پہلی خوشخبری ہے گلیڈ ٹائڈنگ ہے اس مردے کے لیے اس فرد مومن کے لیے جس کا انتقال ہوا ہے اور اسے اب یہ دفنا آگیا ہے پانچی چیز جو انسان کے گناہوں پر پردے ڈالنے کا سبب رہتی ہے پروردگار عالم اس کی گناہوں سے درگزر کرتا ہے وہ ہے افطار کروانا کسی کو کھانا کھلانا چاہے آدھی خجور ہی کے ذریعے سے خدبہ شابانیہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے چھتی چیز استغفار لِكُلِّ شَيْئِنْ دَوَاعُنْ وَدَوَاعُتْ ذُنُوبِ الْاستغفار ہر چیز کے لیے ایک دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے ساتھویں شے جو انسان کو بخشتی ہے بخشش دلواتی ہے پروردگار عالم سے وہ ہے بیماری یا بخار امام سجاد علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات کا بخار انسان کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بیماری اور بخار لہذا یہ کچھ چیزیں تھی جو روایتوں میں آئی تھی اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور وَاقِلْ نِي فِيهِ مِنَ الْخَطَایَا وَالْحَفَوَاتِ حفاوات وہی گلتیاں اور لغزشیں اور پروردگار عالم سے انسان یہ سوال کر رہا ہے کہ پروردگار اقل نہیں ہے اقالہ کر درگزر کر آگے بڑھ جا سرف نظر کر میرے گناہوں سے اس لیے کہ اگر تُو نے میرے گناہوں کو دیکھا اور اس کے بعد تُو نے مجھ پر عذاب کیا تو میں کہیں کہ نہیں رہوں گا تیری ناراضگی کو میں برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا میں یہ کہتا ہوں رب زجلال میری غلطیوں کو اگنور کر جب ماف کر درگزر فرما اف سے کام لے وَلَا تَجْعَلِّ فِيهِ غَرَزًا لِلْبَلَایَ وَالْعَفَاتِ آفتوں اور بلیات سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کا مجھے مرکز قرار نہ دے جب انسان غلطیاں اور خطاؤں پر خطائیں کرتا ہے اور وہ خطائیں تھوڑی 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 کر کے جمع ہو جاتی ہیں جب تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں تو نہیں پتا چلتا جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آفات اور بلیات کے لے کر آنے کا سبب بن جاتے ہیں لہٰذا انسان جترہ ہو سکے معاصیت پروردگار عالم سے خود کو پاک اور پاکیزہ رکھے اور بچا کر رکھے بِعِزَّتِكَ يَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے اے مسلمانوں کی عزت اسی دعا کے ساتھ کے پروردگار ہم سب کو پاکیزگی اور طہارت انعیت فرمائیں ہماری روح کو طیب طاہر رکھے ہمیں مودتِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے متوسک رہنے کی توفیق انعیت فرمائیں اور اس مودت کو ہماری نسلوں کے اندر قائم و دائم فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ